کسرت دلائل کی روح سے یہی بات ثابت ہے صحیح مسلم کی حدیث آٹھ سو نوے کے تحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ سے پہلے اکثر جو ہے وہ آہستہ آواز میں ہی پڑھتے تھے کبھی کبار اونچی آواز سے بھی ثابت ہے لیکن صحیح مسلم میں واضح موجود ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدنا مبکر اور سیدنا عمر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں آپ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی قرات شروع کرتے تھے سورة الفاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین سے یہ الفاظ ہے ساتھ الحمد سے شروع کرتے تھے تو بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھنا افضل ہے اگر اونچی آواز میں پڑھ لے تو وہ بھی جائز ہے تو یہ ہے کہ یہ جو ہم قرات کرتے ہیں امام صاحب قرات کرتے ہیں یہ سورت فاتحہ کے بعد جب دوسری سورت ملاتے ہیں تو کیا وہ بسم اللہ جہری قرات میں کر سکتے ہیں ساتھ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ کے سورت کے ساتھ جہری آپ امام ہیں یا مقتدی ہیں امام کے ساتھ امام ہیں آپ امام ہیں آپ کا سوال جانا وہ سب کو ذرا میں واضح کرتے ہیں کچھ لوگ تو سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ ملاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتی نہ سر نہ جہر یہ تو ان کی بات ہے غلط یہ تو حنفی مذہب میں بھی یہ ہے کہ ان کو بھی چاہیے اللہ کے بندوں کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں بیسے کا استہ پڑھیں یہ مفتی جو سے آمین یارخان گزراتی وہ بھی تفصیر نائیمی میں لکھتے ہیں اسی طرح سارے جو بندی بھی لکھتے ہیں ساری کتابیں بڑی ہوئی ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد سورت جب نئی شروع کرنی ہے تو بسم اللہ الرحمنہ نہیں پڑھنی ایک تو یہ مسئلہ یہ بھی بتانا تھا کہ لوگ سوستی کرتے ہیں بس ادھر ختم کی فاتحہ کل ہوا اللہ حد شروع کرنی بسم اللہ کا نام ہی نہیں لیتے بسم اللہ پڑھ نہیں تھی رہ گئی بات سرن اور جارن کی تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ دونوں سنت ہیں آہستہ بھی پڑھنا سنت ہے اونچی پڑھنا بھی سنت ہے چاہیے تو سنت کے عامل آدمی کو چاہیے کہ دونوں طرح کرتا رہے کبھی اونچی پڑھے کبھی آہستہ پڑھے اب اس بارے میں جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ صرف جو مرفوع حدیثیں ہیں کہ حضور سے ذکر ہے اس کو لے رہتے ہیں کہ حضور سے ذکر ہے حضور نہیں پڑھتے تھے کوئی کیا تو ابو عرآہ کرتے پڑھتے تھے مگر جب ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں امام حادنی کی کتاب پڑھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے امام ترمزی کی کہ صحابہ کرام میں اونچی آواز سے پڑھنے والے بھی بسم اللہ تھے نماز میں اگر وہ دونوں طرح پڑھتے تھے اس سے زیادہ اور کیا رویات چاہیے راویوں کو ہم نے گولی مارنی وہ تو راوی ہم تک پہنچے پہنچے کم دور بن گئے نا جب صحابہ کا حمل صحابہ ہو گیا کہ اونچی بھی پڑھنے والے تھے آہستہ پڑھنے والے بھی پتا چل گیا کہ یہ دونوں عمل جو ہے سنت ہے ان کو چاہیے کہ بدل بدل کے راہنی پڑھتا رہا ہے تاکہ سنت پر عمل ہوتا رہا ہے ورنہ اگر کو آہستہ بھی پڑھتا رہا ہے ٹھیک مجھے اصل میں ایک بتایا تھا میں نے وہ سورت کتاب بسم اللہ پارلی سید مغرف کی نماز میں ہلو جی سن رہے ہیں آپ کی بات تو وہیں نے جو ہے پہلی تو ایک بات میں مجھے ایک دیو بندی نے کہا کہ یہ تو بیدت ہے یا سرپا کیوں پڑھی آپ نے میں نے کہیا میں نے تو کئی اہلی دیسوں کے پیچھے پڑھی سنتی ہوئی پڑھی بھی ایک بات کو انہی بھی لوگ پڑھتے کوئی پڑھتے بھی ہیں سورت کے ساتھ تو میں نے اس حوالے سے مجھے سورت کنمت کی وہ ایک روایت بہان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ انہوں کے بیٹے نے پڑھی دونوں نے کہا بیٹا ہی ہے تو مہدس بذت ہے میں نے ابو بکر عمر کے پیچھے حضور کے پیچھے پڑھی پڑھی یہ روایت خود نہیں سہی اس کا راوی خود مجہور ہے تو یہ بذت وغیرہ کوئی نہیں بالکل سنت ہے اہستہ بھی سنت ہے جہرن بھی سنت ہے دونوں طرح پڑھی جا سکتی ہے کتابوں کے حوالے دیوبندی ساتھی کو چاہیے تو فوٹو سیڈ کرا کے وہ مغالے پڑے ہنفی عالمی کہیں گے کہ دونوں طرح درست اچھا ایک تھوڑا سے بتائیے یہ کہتی ہے کہ ایک شخص کی عادت ہے کہ نماز میں ہر رکت کے شروع میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر دیتا ہے حالانکہ پڑھنا نہیں چاہتا لیکن شروع ہو جاتا ہے اب مجھے اس پر بہرحال چلیں میں کچھ بھی آپ کو نہیں کہتا ہوں کہ مستحب تو ہے یہ کہ جب رکت شروع کی جائے تو بسم اللہ پڑھی جائے وہ اپنے ساتھ جہاد کیوں کر رہا ہے کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑنا چاہتا پھر بسم اللہ نکل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک دین کو سیکھنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے سات سال کی عمر سے پہلے پہلے بچے کو نماز کا طریقہ آ جانا چاہیے یا پھر سات سے دس تک کے درمیان تو نماز کے تمام طہارت کے مسائل اچھی طرح آنے چاہیے کیونکہ نبی کریم نے فرمایا بچہ سات برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم جو دس برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ ہمارے ہاں صورتہ علیہ ہے کہ چالیس تالیس سال کے ہونے کے باوجود نماز کے بنیادی مسئلیں معلوم نہیں ہوتے تو بہرحال میں بہن آپ کو ناٹ نہیں رہا ہوں لیکن سبھی اتنا سمجھا رہا ہوں بہت دکھی دل کے ساتھ جلتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ جب میں اپنے مسلمان بھائیوں کی قرآن و حدیث سے بے رغبتی کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن و حدیث کو اتنا ماض اللہ معمولی سمجھتے ہیں زبان سے کہتے ہیں قرآن سب سے افضل کتاب ہے حدیث نبی کریم کی سراکھوں پر اس کو کھول کے پڑھتے نہیں ہیں مسئلے نہیں سیکھتے ہیں ہر الحمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے اس کے بعد جب آپ صورت شروع کرتے ہیں اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا سنت و مستحب ہے تو اس لئے پڑھنی چاہیے نہ پڑھیں تو برحال گناہگار نہیں ہوں گے ثواب میں کمی ہوگی لیکن پڑھنی چاہیے